اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تعلیق عزی میں بھلیکار آوائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کانتا سینئے تجزیہ کار علیک عزی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب کل کنٹریریوں کا خبر وچہ شروع تھی پی ٹی آئی جو پلان کے بعد ٹی آئی آگز، پواری ٹی آگز، ٹی آئی آگز، ٹی آئی آگز、 ٹی آئی آگز، ٹی آئی آگز تیونہا چود اسا پریڈ گراؤن میں جلسو کنداز پوہ انہی آئی جازت ملی دکھونے پر گرہ گرہ واری بھی خبرو آچہ شروع تھی انگر تیل پی وارن ساندری ساکتا ساکتا ساب صحب چguyہ تا بھئی آئی آسا تیہاں تا آگے مہینو پر او جازت بٹھتا جی کوشش گئی تا تینا تاریخ تے جلسو تینا آگرستے اسی اسلامباد میں کہوں یا پنڈی میں کہوں شاید یہ اطلاع ہوں دی پی ٹی آئی وٹھتا ہے شاید ٹی ایل پی وارا تحریک لبیک پاکستان وارا وہ شاید فیضاباد تے وری بند کرے چھنیدہ اسلامباد چوک تھی ہوں دو دا ظاہرے کارکن پو جلسے میں پہنچی سکندا سو عمران خان وارا پنڈی میں پو جلسو کرے وٹھندا پنڈی میں دا ظاہر ہے ننکے اسلامباد جی ضرورتی نہ ہے چھاکان دا کہ پنجاب حکومت اجازت دین دی پانچو ڈی سی ہوں دو پانڈ اجازت دین دا ٹھیک تھی ہو لیکن ٹی ایل پی کے ان موقع تے ایکٹیو تھا ننکے خیر وہ جواز جو بدھائی تھا دا بھئی اسی کو بھارت ماں تو نہ آیا ہوں جو اسان کے جات نہ تھا دی ہوئی پی ٹی آئی ورن کے لیے ہو تھا لیکن اگر فیضاباد تے دھرنوں لگو تو فیضاباد تے دھرنے جی جی کا تاریخ آئے تھا کھلیل راز آئے تے ٹی ایل پی چھو پیروں دھرنوں ہوتے ہیں آئیں پو کہیں ان کے اتھارے ہو آئیں چھو لگو ہو آئیں چھو نر لگو ہو پو وری وچ میں ٹی ایل پی تے کو سختی بچی ہے ہی پو کل ادم بتھری تھی ویا پو وری لیکن گالی آئے تے جلسو شاید ہاں پی ٹی آئی وارا اسلامباد میں نہ کرے سکن تو پو پنڈی میں کندہ لیکن چھاکان تے انہی تے ٹی ایل پی آرہا اسلامباد کے چوک کندہ تو میڈیا جی تھوڑی گھنی فوکس چکوا ہے اوہو پنڈی جی جلسے تے پر رہن دو پر ٹی ایل پی جی ہندھرنے تے پر رہن دو پر موہ انہی انتظار کیوں رانہ سنوالہ صاحب کے پی ٹی آئی جی جلسے آئیں آج جی وہ رانہ سنوالہ چھو پی اگر کچھ گھڑ بڑھ کئی عمران خان تو پنجھوی مئی کھا ودھیک برو حشر کندہ سی تہی جو اسلامباد کے چوک کندہ ٹی ایل پی آرہا رانہ سنوالہ انہی بھی کچھ چوند ہو یا انہی چوند منہ ہے انہی منہ اندھی چی سگی تو چاکہ ماضی میں تو منہ اندھی ماضی میں تو منہ اندھی سو بیسکلی سو چھوڑ گدری گدری دکی رہے تھو یا گدرو چھوڑی دکی رہے تھو اگر ٹی ایل پی آرہا اسلامباد کے بند کند تھا بھلے ہونے تھا عمران خان جو جلسوں نہ تھے پر حکومت لائے تھے وری ہکڑی پریشانی وری ہکڑو نو ہی سلسلو شروع اگر ٹی ایل پی آرہا رانکے سرکاری طاقت سا روکیو بنے تھو تب مسلو تب مسلو اینہ روکیو بنے تھو آئیو دھڑنو آنی ویئی ران تھا تب مسلو سو بیسیکلی گورنمنٹ ہاڑی ہی جگہ گال اگمے بھی ہوئی تا اچھوڑ لائے تھا ٹھیک آتا اسی اسلامباد میں پانچوں مدو پورو کرے اٹھن دا اسی پر صرف اسلامباد میں پرائم منسٹر بھلے ہو جے رانہ سرنا اللہ بھلے ہو جے پر جلے کہ صوبائی حکومت تہانجی نہ تھی ہو جے تا ہنسا یہ سسٹم ہلا ہے تو کیا آئی آئن سمجھا تو جکو عمران خان کل چاہے ہو لیکن وہ چاہے پہ تو ہی حکومت جو سٹ اپ آئے ہیں نکھے ناکام مرنے لائے اساں جی کوئے ہو تیرہ تاریخ تے لاح اعمل بدھائیں دا لاح اعمل عمران خان کڑھو بدھائے سکے تو جلسوں پرس کانفنس میں بدھائے سکے تو اج کل قوم سا خطاب کندو آئے ان میں بدھائے سکے پہ پر جلسے ساں ہوں پانچے طاقت دکھاری دو مانھو عمران خان جی چاہے تھے جڑا اسلامباد میں اندھا پنڈی میں بچیں تھا لیکن صرف فرق ہی اندھو تاکہ فیضاباد ایکسچینج ٹی ایل پی آرن بند کرے چھڑے ہو تو پہ اسلامباد میں جاکہ عمران خان جا ہمائیتی ہے نو پنڈی نہ بنی سکن دا لیکن پرحال جلسوں ٹھیک تھی ہوئی اندھو عمران خان جو پوئے تو پانی پہ سوچو تاکہ حکمت ام لیکی واضح کرن دو اپشنز چھا چھا ہیں عمران خان وٹ چھا عمران خان وٹ یہ اپشن آہی تو پنجاب ہیں کیپی حکومت ٹوڑے چلے مجھو خیال آتے ہی پیرے اپشن پیرے کارڈ نہ ہون دو عمران خان یہ استعمال نہ کن دو مجھو خیال آ مجھو خیال وری وہی آئیت عمران خان ہان لانگ ماچ جی کو تاریخ یا کو ہنڈے ہنڈے اعلان کن دو بھلے تاریخ نہ دے وہ بھمگال کرے وٹھے اگر پنجاب حکومت اگر کیپی حکومت مدد سا جو لانگ ماچ اسلامباد روانو تھی دو انہی کے اسلامباد پوچھنے کا آگی کیونکو وچھ میں پائی ہنڈے 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 پا دو چکر دو وہ پو وفاق آئی سوبن جے وچھ میں ٹکرہ واری صورتحال پیدا تھی سو تھی سکے تو تمران خان یہی چاہی تب ہی اسی ہوتے پوچھے داسی ہیں ہوتے پوچھے دھرنے کا پو اسی پنجاب حکومت آن نتو سمجھا دے فیلال ہو پنجاب اسمبلی ٹرونڈ جی گال کندو یا کیپی حکومت آن وہی سمجھا دے ہو تو وہی جکو پروٹیسٹ اگر ٹکرا واری صورتحال جکا ہے جکو جھڑے واری صورتحال ہے یعنی جے ماہ تاثر ابرے تو ملک میں جکو آئے ہو نظام نپے حلے وفاق کئی فیڈریٹنگ یونٹس جے کہیں پنجاب ہیں کئی پی ٹکراو میں اچھی آئے مجھے خیال لوگال کے اتے کھڑی ہوئی دو ایسا پر پر اچھے کرے امران خان صاحب جو یہ پلین ہو جو مانوں چوان بھی پیرانہ سانا بھی چی ہو دا اگر جہ اسلام باجی طرف آنے کی کوشش کی تو یہ ہوگا تو انہیں اصاب سانگر سوچو انے تا ٹی ایل پی اوہ پلین تا ختم ہی کرے شا جو ٹی ایل پی تا ہکڑے نہیں لکھا یونٹس اگر انہیں رات تا چی مانوں گرد تھی ہوں چھے یہاں حلو بابا دھرنوں داروں اسلامباد میں مانوں یہ نکن دو یہ امران خان نکن دو امران خان وری اکٹی تاریخ دین دو چاکان تا ہی آساب شکن آساب جی گیم آئے نا آسابن جی جنگ آئے تا وار آف نروز آئے تا ہن میں امران خان یہ نکن دو تا حلو بھئی حلو تا اسلامباد چاکان تا ڈپون دو تا اگر ہیٹ پنڈال میں مثال پنجوی ہزار ٹی ہزار تا ودا مانوں دا نا پنڈال میں تا وی پنجوی ہزار مانوں الہی ودا نظرین دا نا پر چی تا حلو شروع کرو ہے ہن میں پندرہ ہزار مانوں شاٹ چین ان رستے ماں آئے تا ہاں ستت ہزار مانوں سا گڑھ ونی اسلامباد پوچھن دو تا وری اکڑی پھکائی چین دی تو مجھے خیالی یہ تھی دو مجھے خیال ہے تو وری بھی تاریخ نہیں دو ہی پہو تیاری سا ہی دو لیکن ہی رانہ سناؤلہ صاحب جی جی کہا دھمکی یا چتا جی کو آہے تا بھئی برو حشر پنجوی مئی کا تھی دو یہ ان گال میں وزن گھٹا رانہ صاحب جی دھمکی میں تھوڑو چتاونی میں وزن نہیں کرے گھٹ مکھے لگے تو چاکان تا پنجوی مئی تے پنجاب حکومت جی کہا ہوئی نواز لیکوٹ ہوئی یہ پنجاب حکومت نواز لیکوٹ مٹنا ہے چھاہ ہشر برو خراب کن دو ویتر جگوہ ہے اگر کچھ تھو آئین لانگ مارچ ممکنا یا امکانی لانگ مارچ پیری رانہ صاحب اللہ گوٹ ہوئی بدھی اٹھان تا پوچھا دی دو فیصلباد میں کتھے پنجوی سیکیورٹی بھی نہ آئی دنی مہاوئی چاہاں پیو تو لکیو تھی پنجو پنجوی مئی باری صورتی اللہ یہ آجائی دھمکیا عموان سیاست میں پی ٹی آئی ٹی آئی پی پولٹیکل حد تا ہی سمیلر انٹریسٹ تھا ہے ماضی میں ہی جو کونفلیکٹ آیا ہی بھی سمیلر انٹریسٹ کر رہی ہے ہی جو اچھے تو پیو بینی جا جل ساگر اٹھا جی ساگی تاریخ پی جنہیں ٹی آئی پی ٹی آئی بہی ہکڑے پاسے تے ہوا تو بینی جا انٹریسٹ ساگیا ہوا ہاں ہکڑو پی پاسے تہلے ہوئا تو بینی جا بینی جا بینی جا نا تا ہی کبر بھی نہیں دا تا ہی کنفلیکٹ آف انٹریسٹ بوجودا ٹھیک ہے ایسا رانہ سانا صاحب تا نے یکڑی بھی بھی کلیم کیا تا ریفرنس دائر کن جی دے رہا امران خان صاحب نائل تھی دا انچو بینی انکواری زیلند تیو پہیو بینی انکواری زی میں جکے بھی مارو مولاوے ثابت تھیا انگے بدا بھی میدہ انکواری بھی تھی دیو بدا بھی میدہ امران خان تیہی تیہی تیچار ڈین کا پو ڈیٹ آناؤنس کرے تھا لاؤنگ مات چی تا ہی ایررالیونٹ گالیوں تھی دیو چکران تا پو ہی ریڈ لائنز کراس کرنہ ہی فائنل شو ڈاؤن دے گال ہلی وی دی پو ہی جکے وچھ جا رہا ہلکا ہلکا ہلکی مسیقیاں ختم تھی وی دی پو تا گال ہون دی تا بھائی چھا تھیندو چھا لاؤنگ مارچ کامیاب تھی دو ناکام تھی دو پو وچھ میں کیر گال ہن میں دو پو چھنائی دو پو ٹکرا تھی دو پو خدا نخواستہ کو نقصان تھی دو پو ہی سب خبروں شروع تھی وی دیو تا ہو جکے وچھ میں ناہی لیا پو ریفرنس آیا پو ہکڑے نہیں تو کون تھیانا ہے کوٹن ماں معاملائن چل سو چل عدالتن ماں معاملات کو سامت تھیانا ہون دا جلدی ہون تھی دا ہن ہر فیصلو تو تکڑو کون تھی دو جلدی چھڑا ہون دا ہنو تھی بھی دا ہن باقی تھیانا اسامت تھیانا ہرو برو ہر معاملو تھی اے دو تکڑو کیے تھی دو کیڑی کیڑی تکڑ ہون دی جی کوئی ناہیل کرن جی عدالت کے عمران خان کے یا کے کھب اے اوہے باہوں تھا کہ جی کے بار بار گزارش کے آن تو ایک لو پولٹیکل لیڈر آئے ایک لو پولٹیشن آئے جن جی ہکڑی سپورٹ آئے ماسز میں ان کے تا یہ عدالتن یہ تھرو ٹھیک ہے عدالتن ورہ کم کہا ہے ان ماضی میں پاپولر لیڈر ان کے پاسیونیشن یوں تھا جلاوطن کی تھی ویاں ناہیل تھا پر ہر وقت یہ دور مٹچی چکوا ہے لکھیو تھی تو جب اگر جی جی تا جی کا انکواری حلے دی ہکڑی لاز بلا واقع ہوتے ہو انہوں نے تے یا جی کا سمیرنگ کمپین حلی ہوئی بائی آٹومیٹیکلی یا جڑے طریقے سا لی پی ٹی آئی کے کافی ڈیٹ نہیں ہوئی ہے وہ تک کل بھی شو میں کلٹ یا نہیں بھی کلٹ یا نہیں بھی کالکئی بھی تا زہرہ ایک لئے مانو شہید تھی یا مری ویاں ہونتے ہوئی اگر کوئی گند اچھلائے پہ ہوتے ہی نانسنس گالہ بلکل نانسنس گالہ ہے زہرہ ان یہ کو جسٹیفیکیشن نہ ہے پی ٹی آئی آفیشلی ہنجی پان مضبط کرے تھی لیکن سوال یہ پیدا تھے تو جسٹیفائی تک سورت نت ہوتی سکے تیشتگردی جسٹیفائی سورت نت ہوتی سکے وائلنس جسٹیفائی کئی سورت نت ہوتی سکے ٹھیک ہے نظرے لائے بڑی رہائیں کاؤز لائے بڑی رہائیں فلانے لائے بڑی رہائیں تیشتگردی نتھا کرنے سکے نتھر کھا پی یہ ہی بہت ہکڑی وربل کے سمجھی دیشتگردی آجے کھا تھے تھی لیکن آخر ہی چھا ہو مطبع آؤں پان یہ حیران آیا سمجھانے لائے زیارہ یہ تو ذہن نہ تھو منی ہے کوئی مران خان فون کرے چھو درہنے ہنن جی خلافتا مہمہ لائے چھو معنی میں یہ چھا ہے یہ ہی رخ بڑی سڑکھا پہ جسو گالی آئے تھے یہ پہ در اسپو آنے تھے ہی چھو دیشتگردی یا ملٹنسی یا ہی سب چھوٹھ ہنپیوں ان کے منجوب نے بوایا ان کے روکبو بوایا ان کے ناکام بڑھ بنایا پر ہنسا گرہ گر یہ سپو بتاہے نہیں تا آخر ہنجا کارن چھائیں تا ہیتری عجیب و غریب زبانی دیشتگردی جے کھا ہے ایکڑا مانو شہید تھی آئیں ہوں کو سیاست پر صدیریت ہوا ہی کون تا انہیں ان کے ملائنگ کے ہو تھا ان کے تاں کہیں بھر صورت جسٹیفائی نہ تھا کرے سکو کہیں بھر نالے میں لیکن آخر جکو بھر ایلمنٹ ہی آہے یہ انصر آہے انہیں کئی اچھو جی آئی اگزیکٹلی آخر ایڈی چھا صورتی اللہ پیدا تھی جی آئی جی آئی کالن ساگر وکار بگیو ٹھارو شما جی بگیو صاحب چھاٹوان چاہیدہ والیکم سلام سانی آئی علی صاحب کوسٹیون بچھڑو توشا خانے ماں کا گھڑی وغیرہ کھیں عمران خان آگر تین کیے بھوکے ہیں وہ اب دوبائی جی مارکیٹ میں سیل تھی وہ اونان واری ساہی بنجھ ساوڈیا کے کال کرے پوچھو دے چوری دن کیا آنینے میں جنہیں عمران خان جلسے میں اندوا بھاری کروڑ عوام کی سلام کندوا تاسا بھاری کروڑ عوام کند مات ہی کھئیو یا ہیٹ کھئیو بلکم صحیح صحیح تاچو کہا لیا ہے تو آؤں مکہ سمجھے نہ آئے چکا تھا عمران خان انیا تائیں ظاہری طرح کوئی اڑھک بیو کرپشن جو یا ہنو جو معاملو فینینشل معاملو ہنسان جڑل الزام لگن تھا پر انیا کو چٹو نہ آئے وار یہ گھڑی واری اٹھان جی گھڑی ضرور تو ہی وہ بجے کوئی تہاں کے ایک لوگ کراؤن پرنس دے پہ گھڑی سپیشل آرڈر ٹو میک گھڑی ہو جی صرف برد دنیا میں ٹھہل ہو جانے کھڑی شہزاد ہو پانڈ تو پائے ہیں بھی وہ تاہاں کے دے تو وہ تاہاں مکڑوں تھا خام خواہ جی گالا اگر یہ ہی کم پیسا ایسا کمانا آیا تو بیاد پرائیم نیسٹر جام کم بیاد کرے سکے تو یہ تو بیک ہی گھٹا ہی دیکھانے جو باری لیکن بگیو سام ایشو یہ آئیت ہے اگر یہ تاہاں پی ٹی آئی جی کے سپورٹر کے چاہوں دو تو ہن جا تاہاں گے وہ سو دلیل دی لیکن مکھے ہی حضم نتھی تھے آن چاہاں دو تاگر پو مانوں کے اگر ہائی مورل گراؤنڈ تے بیٹھل ہو جی آنچہ تو ماہ کرپشن آئی ہنن سبنی شہن میں نتھو یقین رکھا تو پو ہی ٹکے پیسے جی گیالین میں بھی نپا وڑکا بے چاہاں بچات پنچ کروڑ روپیا دہ کروڑ روپیا کمائے ہون دی بھی اتروں ہون دو مخبرنہ کیتری جو دو آنے اٹھ دیا کروڑ روپیا پرائم منسٹر لائے مسلو آجا آسان وڑی جی کو آئے ہو ڈیسی لائے آسان وڑی جی کو انہی گرے دی آف سر کمائے وٹھے تو مہینے جا اترہا بیٹھل آگر جی ایتی ہی گروہ کڑی گال رکھوں پرائم منسٹر لائے پاکستان جا ہونتا تا ایک کتون انگال کی تا سان جا فوج جا رابتہ جا جا ہونے سان جا بیا ہے انہی جو نو جن ملن چو نواز شریف کے آنے اچھڑ کھپے آنے امران کھان جا ساموچی مقابلو کھان کھپے بیو کو تری کو نا ہے امران کھان کے ختم کرنا جو شیخ رشیز آپ جا ہونتا زمینی خدا جا ہونے نایل نتا کر سکر امران کھان کے ادانت میں کرے سکر آنے میں نہیں گا لیں ان کا پیری اکری بس جگہ خبر ٹی وی دہلے پہ جنرل فیض حمید صاحب کے جو آئے پشاور جو کور کمانڈر مہا بدلی کرے آئے کور کمانڈر باہل پور مقرر کہے گا بس انتے کو آؤں کچھ نہ پچھا لیکن صرف شاید آنیا کور کمانڈر پشاور تھے سائی کے جنرل فیض جنرل فیض حمید بائی دیوے وہی ہیں آئے سائی جا چیف آئے ابنان خان صاحب جی زمانے میں تو ہم نے کہا ہوں کہا تھا کور کمانڈر باہل پور کہتا پوستنگ یہ ہندو ہے بٹے سال رہن دا ہے بس سال رہن دا ہے جی آج ایس تھا ہی نہیں پوستنگ اچھے سال ریکوارمنٹ ہون دیا پر برحال سائی کے اچھڈا مہینین میں ہی بدلی کرے ہوا ہندو کو انٹرنل معاملہ ہندو فوج پانوں دینا تھا کومنٹ کیوں تاہت کولت لیلہ رام حیدر آباد ماں جی لیلہ رام صاحب چاہ 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 دا کول رہتی اچھا ہند جگو پرویس خٹک صاحب چاہ ایکس چیف نیسٹر کے پی اپنان خان صاحب جب اجھا رہا ہے او چاہ ان تھا تا نواز شریف واپس اچھے آئیں جگو آئے او مقابلوں کر الیکشن میں باقی کو بھی اتریک ہو نہ ہے ٹھیک آلہ پرویس خٹک پولٹیکل مان ہوا پولٹیکل گال کرے پی ہو نہ ہے تو بھئی یہ بھی امران خان مانگو انہ پی چاہ دا ان کے جیل موکلے چاہ دا اچھے پولٹیکس کرے آئیں شاید جہ کا گالی ہوں ہلن تھی ہو تا اگر امران خان ناہل نہ تھا کئے ہو تو پہ نواز شریف کے بھی اہل کئے ہو ان جی ناہلی بھی ختم کئے ہو جو کو جعوید لطیف نوازلی کو آ رہے ہو چاہ پی ہو تو پندرہ سپٹیمبر تائیں امکان ہے تو نواز شریف موٹی ہی دو بلکل تھیڑی ہوئی کھپے پولٹیکس پولٹیشن کے عوام ناہل کرا دے نا ہی کیے کو بھئی فیصلہ کرے تھو ہی ہکڑے کے ہا کو باقی ہے ظاہر ہے اگر اصاوٹ ادارہ انسٹیوشنز ہیں قانون اتروں واقعی میں سب نیلہ برابر ہو جائے ہونے جی ساکھ ہیں کارپت اتری سگھاری ہو جائے پہ تو ٹھیک ہے دنیا میں تو یہ کوئی عجیب گال نہ ہے پر اصاوٹ ان ان ادارہ جی کوئی ہے بیٹھے پیر جی کوئی مانن کے پھائیوں چاڑے چھلی ہوئا ہے ناہل کرا دن ہوئا ہے ہن کارپت کی تھی ہے ہی فیز جی کوئی ہے ہن میں پولٹیکلی سیٹل تھے ہنڈیو مجھو بھی خیال ہے نواز شریف کے اچھنڈ نو ہنجے خلاف ہی ناہلی آئلی ختم تھے ہنڈ کھا پہ سپریم کورٹ جو فیصل ہوئا ہے پارلیمنٹ ہن کے انڈو کرے آئیں پی ٹی آئی کے ہن کے مورالی سپورٹ کرن کھا پہ تھا ٹھیک ہے نواز شریف کے ہی کڑی گالہ تھا عمران خان نے سبنی اپوزیشن کے جو ادارہ جی معرفت ناہل کرا دیارے پہ ہو پانچی باری آئی تھا ستے چھے تو دنے خراب گالہ آئی تھی کہ مانہن نا عمران خان کے ادارہ کھے کرن کھا پہ نا پیپلز پارٹی نواز لی گیا ایکس وائی زیڈ کھے انہن کھے دائیں مانن جو اس نے کھا کچھ انکھا پہ جی کو صحیح سمجھو نا اچھے انہیں ناہل کرا دیشریف جی ہاں اشفاق علی جربار صدریمہ جی جربار صاحب چھاچ منچائیدہ السلام علیکم 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 سلام علیکم علیکم سلام سوال ہے ماتلوں میں دشت کر دی کئی ہویا ہے نیانندی تقلیل کئی ہویا ہے جب وہ یہ پولیس کچھ کریں پہ یہ پولیس بھی خاموش آئے کہ وہ دے لے جو وہ مائٹ آئے گو ریٹیو آئے تھا پتابی شمچی ہے شمچی رلی ٹھیک گا ساہی ہم سیئے تہاں ہیئر برمنٹ پہ رہی ٹائم تے خبر حلی پہ تہو جو کہ باری پتابی ہے جو کہ وزیر ہیں شاید شمچی جو کو اکیوزڈ آئے جو کو واقعے میں انوالڈ ہو ان جو مائٹ آئے تہ باری پتابی ویو آئے ہن فیملی وٹ آئے ہن کا مافی ورتی تھاس ہن جکو ملزم ہو ہن جا بھائیں ودا ویاہیں آئیں ہو جکو اجے اجے ہو نالو جکو وکٹم ہو جکو چھا وکٹم چھا چھو نالڈی جکو متاثر ہو تہ ان چھو تا آؤ ماف تو کیا تہا ہانڈ گا لیا ہے ہن تے آؤ ہن واقع دے ودی چھا گا لیا جہن دھور غلطی کئی ان جا ودا جہن وانی مافی گھران پیا جیسا زیادتی تھی وہ ماف بھی کرے پر آؤ ہن مائنڈسیٹ تے ضرور گا لائے سکا آؤ ہن ذہنیت تے ضرور گا لائے سکا تو جہن جے کرے یہ واقع پیش آئے آؤ ہن واقع کے ہن کرے تو کہا چھا کرتے آنا یہ تھی تو تو یار اکڑو ماملو ٹھائیویا آؤ اوڑ روڑ روڑی آؤ اوڑ چاہا دنے سا ہن چھو ٹھائیویا دھنی پان ماف کرے چھو آنا آنچا چھو دھنی ماف کرے چھو تو آنچا چھو تو جہن جے کرے آؤ ہن واقع کے ہتے پان پارک آؤ ہن ذہنیت تے گالہ آٹھان تو یا ذہنیت آئے تو صحیح اسی آئیو آڈھا مرس اسی آئیو بھوتار تو ہن ہینہ جے کیا ہے یہ کچھی بھنڈی جے کیا ہے یہ جہن فلانہ ہے ہنہ جہن کا غلطی بھی کیا تھی آئیس کریم جے شاید کو ڈبو ہو یا جوس جو ڈبو ہو جو کون جی گاڑی کے لوگ تو ہی جہن کا متھے جی خرابی آ بیسکلی آسان جے سندھ جو ودے ودو جی کو علمیوں آئیں جنہیں تے آؤں آہکن کھا چوانت ہوئے لکھانت ہو تو ہی جہن کا بھوتار کی ذہنیت مسلوئی ہوا جب مانوں ان کے صدائی کنفیوز کندہ رہا تھے شاید آؤں کے زمیداری کے چوانت ہو بھوتار بھوتار کی ایک لی زہنیت تھا وہ پولیس وارے میں تھی سگے تھی وہ ساہفی میں تھی سگے تھی وہ کراچی میں مافیا جو چیف میں تھی سگے تھی وہ زمیدار میں بھی تھی سگے تھی وہ بیروکرٹ میں بھی تھی سگے تھی سبنی میں تھی سگے تھی تو ہی آؤں تایا اڈھومورس ہی ہنائن وہ ذاتین تب مانوں گنے تھا کچھی بھندی ہے پکی بھندی چھاتی دیا یہ سب کو چھوہا چھاکانت ہے جکے ریاستی یعنی جکے سٹیک مشنریہ پولیس آئے تب پہ مختیارکار آئے ایریگیشن آئے ہی سب جو کو آئے ہن بھوتار جی کھیسے میں پیان ہن جی اتاک سلامی ہیں وہ چھو سلامی ہیں جو جو ہوں کھٹے تو ہوں مختیارکار ہوں ایسے چو ایس پی ہی سب چھو سلامی ہیں ہن بھوتار جی اتاک جا چھاکانت ہے ہی رکھرائیل ہونے جائے تو منجو ایس پی منجو ڈی سی منجو فلانو ہر جی رکھرائیل منجا ہیں تو زہر مکھے سلام کن تھا اچھا آؤں کیے دو رکھرائی وٹھا چھاکانت ہے اجے کمار ہی ہی سب مکھے ووٹ کن تھا تو چکا طاقت آؤں مانن جی خلاف استعمال کے آن تو وہ منجا ذاتی مانو تھوڑی ہے ہی کوب واقعی ہو جی سو چار بندو کوارا مساکر رہے ہیں چار بندو کوارا چھاکانت ہے اگر پولیس مجھے خلاف ایکشن تیہ چی ہوئی تھا پر فلانہ ان چار مانن ساں تھے دابوڑیاں تھو کئے کئے تھپا تھپی کئے کئے مار مو چڑو کئے کئے چھاک کئے کئے چھو وہ جڑے سرکاری مشنری کے ہونے تھے رد عمل کروڑوں دو تو سرکاری مشنری درکھ رائیل منجی ہے آجیاں پہ رہاں انتظار ہی ہوڑا ہی دعا پر وہاں طاقت جکا آؤں مانن جی خلاف استعمال کیا تھو وہاں طاقت مکھے مانن ہی تشتیری ترکھی مکھے دیا تھا پر آؤں ان جی خلاف استعمال کیا تھو سو یہ بہتار کی ذہنیت بہتار کو کلچر آئے یہ جیس تائیں یہ سرکلر آئے نہیں مانن ہی مکھے طاقت دیا تھا آؤں ہی طاقت مانن جی خلاف استعمال کیا تھو یہاں حالے تو آؤں کن تھا آج یہ ہکڑے سا تھے تو یہ تک کچھ قصہ آئیں جی کہ اوپری میڈیا تھا چھین اندھا روز آئے کترے مانن جی ہزارے لکھے مانن جی تظلیل تھے زندگی مانن جی ہو یہاں مانن جی آئے مانن ہی ان کے نصیب جو حصو سمجھن تھا سو جیس تا ہی ہن بہتار کی نظام چو خاتموں نہیں دو آئے اوکیر تو آنے سکے آگین مانن آنے سکے گولا مصطفی گانگرو سکھرما مرتضی گانگرو سکھرما جی گانگرو صاحب چارج بڑھ چاہیئندہ سوالے گم کازی صاحب امید تا خیر و آفیت تا ہوندہ کازی صاحب ماشاء اللہ تاوان جا تفسر آنے تھا بہترین ہوندہ آنے پانجو ایٹی معلومات میں بھی اضافی تھی جنرل اکرو سنڈر جاوام میں جا لائے کرو سوٹو سوالے آنے آنے جا سوالے پورے ملک میں بے یقیم ہوادھیا پی ٹی آئی اسیمرین میں بہے کون تھی پی ہونک ہاں بعد پی ٹی آئی یہ جی کھا دین قریش assembled سیتہ خالی کئی انہتے شاہ hierarch سوری کا ہوندہ سے پانجو نیالامی کے ایلکشن وڑھائے تو آئین جمغ زین کے اسیمرین میں بھیہنو ہی کونے کو آئین انہا کھاں بعد عمران خان صاحب جی کھا نوان چکیں چھتے چیز مطلب ملکی خزانے دے جی کو باہر پاوے دو انہیں او چاہتی دو این حقیقت تا تیٹی آئے کہ یہ سجیشن کبول کرنے خفن چھو دے جن سے مینڈٹ آئے اگر اکثیتی پارٹی کی آئے انہیں ملی کرلی کرے گرجی کرے حکومت سجی پارٹی کی کبول کرلے چھو دے جمچ سارے پاسیوں، یہ سجی نئے ب pupilی کرے ہوجا میں پر چین نند ہر بود کرے ہی مثال طوری ایوڈیسی اٹھے تکو وہ لوگ کو جدی پشتی بہتار ہو جے انہیں کے مانہوں الیکشن میں ہرائے چھرین تا ایسو ایہو حکومت میں نہ ہو جے تا ہنجی تڑپ جڑے دسو دسو تو ہو پو کرے سکے تو یہ یہ طاقت ہی سرکاری مشنری جی سرکاری مشنری جی طاقت مانہوں ووٹ ذریعے پاڑ بہتار کے ہی کرے رکھی لیا تھا پوچھن دانی تو اساں گیاں یہ تھے گانگرو ساب ہی اکلی سیچویشن آہے تاہاں چھو سمجھے نتھو چھا تاہاں جو جملو ہی ہے تاہاں گانگرو ساب پاڑ جو اپوزیشن جو اساں جڑے ملکن میں بنیادی مقصد یہ ہوئی ہوں تو ایکزاکٹی بہر ڈسٹرپ رکھنو کیڑے بھی ترکی تھا اسو آنا ہوں تاہاں کہ چھا مہینہ پیری کھڑی حالات ہو گانگرو ساب چھا یا ست مہینہ ہاں پنچھا مہینہ یہ جنہے پی ڈی ام اپوزیشن میں ہوئی ہے عمران خان پرائیمرس ہو اپریل کا پیری ہے اپریل کا پیری جنہے ہی نو کانفیڈنس سے نا آئی ہے تاہاں چھا تھی رہے ہو تاہاں یاد کے ہو یہ ویجے نی گالا اخباروں فائل دس ہو یا سوشل پرانی فائلوں ٹی وی تاہاں کڑی رسو تاہاں عمران خان یہ چاہی رہے ہو تاہاں ملک میں استحقام آ زبردستہ ہے ہیتری گرواث ریٹ رہے بھی ہی پیو تھے ہی پیو تھے ہی پیو تھے آؤں پانجی آئینی مدت پوری کندس آئین فسلاس پی ڈی ام آئین اپوزیشن وارا دیکھیں یارہ بارہ جماعت واہن اوہ چاہی رہے آہا تاہی پارلمنٹی بوگس آ ہی دھاندلی کی پیداوارا ہی سیلیکٹیڈ آئے ہکڑو لانگ مارچ کرے بس نہ کندو تاہیو لانگ مارچ شروع تھی وین دو تین لانگ مارچ دھمکیو آ چاڑے شروع تھی وین دیو تا انہوں ملک گھانگرو صاحب سوال یہ پیدا تھی وین دو دے چھا تھیانوانی تھی سمجھے نہ تو اچھے اہی دھاندو کیے حل دو ایک سو کیے حل دو تاہ اگزیکلی گال ہوا ہیا ہو جہ کا اپوزیشن ہوئی ہو بگارمنٹ کے اکڑی ملکی حالات کے اکڑو ڈس بلیو میں رکھنڈ چاہی دی تا جیہیں حالات بطر اکڑی کنفیوز سیناریو کریٹ تھے آئیں جہمل اصلی قوتن آئیں امران خان جہ وچ میں اگر کوئی اختلاف پیدا تھے تاہ آسان جہا ہی پیدا کے المحول جہ کو آئے ہی ہن خلیج کے ودائے چھلے یا آج کھان ہے پاکستانی سیاست جو اکڑو اپوزیشن جو اکڑو سنہری اصول رہا ہوا چھا ہاں پاسو مٹ جی ہو ہاں حکومت چاہی چی تو انہی پارلیمنٹ جہ کو بکول سندھن اکڑی جہ کو آئے ہو 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 ہی مینجڈ وی دھاندلی جی پیدا آرہی ہو چھتی یہ ہی پارلیمنٹ مودھو پورو کندی ہو چھے تو کیے کندو سوال اگر مینڈیٹ جو آئے تاہ مینڈیٹ تاہ بہہزار اہنہ جو ہکڑو کانٹروورشل مینڈیٹ آئے انہی کھے ودھیک تقراری متنازہ جکو اٹھائی ہو تاہ ہانو کی حکومت اٹھائی ہو تاہ ہانو کی حکومت جہ پارلیمنٹ مہا پانجو مینڈیٹ وٹھے پئی ان پارلیمنٹ جی بہہزار اہنہ جی الیکشن گئی ہو بوکس کرا دی دی تقراری متنازہ سو آرہ گالی آئے تاہ ممکر دو پیری گزارش گئی ہنو سے اصولی اخلاقی پہلو نا گولے ہو بس یہ کی کرتا ہے حکومت میں ہون دو چند آمدھو پورو پوزیشن میں ہون دو چند نہ کرنی دا سی کال ایتری آ پو حکومت جی ٹکلی شہباز شریف جے متھے دے لگلا ہے یا عمران خان جے متھے دے لگلا ہے یا سبحانے کے بے جے متھے دے لگلا تین دو اچھا اچھا پو سائن چیے ہوتا ہے اگر شاہ محمود قریشی جی نیانی جو جی کو پو پی ٹی آئی میں آواز اتھی تا بہی ہی مورسی سیاست ہے تکیر چیے تو نہ ہے پی ٹی آئی میں کیے نہ ہے مورسی سیاست عمران خان جی اولاد نہ ہے اولاد تھا تھا پس سیاست میں نہ ہے تو کڑی فرق کڑو فرق تا پہ ہے مورسی سیاست پاٹسطان جو ہے آئی کے ٹھیک خبر تا سبحانے اچھا تھی لیکن گالی آئیت ہے چھکی شامود قریشی صاحب آئین یا کھوڑ سارا جکی پی ٹی آئی میں مانویاں انہاں جی اولادوں بلکل پولٹکس میں اندھیوں آئین اجناہ ہیں تو سبحانے اندھیوں آئین دی ران دیو یہ تکڑو اکڑو یہ اکڑو پروسس ہے ہر گالی آئیت ہے ہی چھاہ چھیندو تو آؤں یہ سمجھاتو تا ہی تھرٹینتھ تیرہ تاریخ چھوپان عمران خان جو اعلان جو انتظار کرے اٹھون تھا وہ اعلان چھاپے کرے اگر تا ہوا اعلان کرے بے لانگ مانچ شو تا ہی سب گالیو زمنی تھی وین دیو پو پاند سب دھیان نیندہ سی انہوں گالتے تا چھاہ ہون جو لانگ مانچ کام ہے آپ تین دو نہ تین دو چھاہ ہون جو لانگ مانچ جو کوہے ہون جو اثرائیتو ثابت تین دو نہ تین دو چھاہ ہون لانگ مانچ جے تھیرنگا پہ ہی جکے نیوٹرل آئین وہ واقعی میں نیوٹرل تھی کو تھاپور کرائیں دا نہ کرائیں دا چھا جکو ہینر بہی جکو تھیو آئے ہیلیکاپٹر وارے واقعی سانے کا پو جکو وری تلخی آنیا ودھی آئے اسان جے اسٹابلشمنٹ آئیں پی ٹی آئے جو وچ میں ظاہری طرح جکو چھاہ ہن جے وچ میں کو گالیو ہلن تھیوں جی پرویس خٹک چاہے تو یہ سب گالیو آنیا ڈسرن جی ڈی این پو کو پاندہ انتے پیر ودھی گالہ پاکستان جی سیاست بار بار چاہتوں انتے پندہ منٹر کا پوچھا تھی یہ اگر کے لئے دعویٰ کرے تو تو مکھے پک آئے آؤں چاہتوں مکھے پک نہ آئے چھاکار تھے اسان وٹ پولٹکس پاور پولٹکس چکا ہے اوہا کے اصولہ نہیں زابطہ نہیں کہ اخلاقی گراؤنڈ سے نحل دیا ہی چند مانھوں چند با چند ٹے چار پنچھے ست چھکے بڑھو اگر سیاسی ویسی بگنڈے وٹھو ان میں تو ستت دہ مانھن جی ذاتی مفادن ہے ذاتی انا ہے ذاتی پسند آپسند ہے ہی ملک کی ساس تھلیتی سو اگر ہی پروگرام ہلنوہی مجھے آئیں یاسر جی مزال اپینین ویتھالی کازی ہلنوہی آئی کازی آئیں یاسر جی پانجے موڈز آئیں پانجے ویمز تھی تو یار پیشنگوئی کرے سو گو تا اگر ہن جو کو فارمیٹ ٹھیلنا ہے ان پروگرام جو یا اگر مکھے اوش تو جو کھنگ تھے تھی زکام تھے تو آن چاہتا شو ہی نا تو کہا تہاں کے خدا نہ خواستہ تھے تو تہاں چاہتا ہمارا شو ہی نا تو کہا کیے کہا پیٹ میں سورہ کیا شو کہا جنہیں ملکی کاروانوار سیاسی سپیشلی جو کوئی پاور پاولٹکس یہ کاروانوار حلر لائک کو زوابت کو اصول کو اخلاقیات جوڑیل نہ ہو جن بلکہ کچھ مانن جی ذاتی مفاد مکھے ہی ملے تو نہ تو ملے مکھے آئیں آنا ہی مکھے وڑے تو نہ پسند نا پسند جنہیں انن گالیاں تھے پیچھا لو جن تکیربو مائی کا لال اگر یہ دعویٰ کرے تو تو مکھے خبر اچھا ہن مہینہ کا پوچھے تھی دو آؤں یہ دعویٰ نہ تو کرے سکتا ایزا پر انہوں وقت اگر چیلی ٹھو نہیں تہا نوٹسیبیل ہو جن یا ان نوٹسیبیل ہو جن یا نوٹسیبیل مووز ہو جن آؤ ایک گال آخری کیا سوری تانج گال کٹیان آج جے کہ ہی ٹرانسفر پوسٹنگ تھی آؤں ہن دے کچھ بھی نہ تو گالہ ہیں کل کے مکھے تو خبر نہ ہوئی ہن جنہیں خبر ہوجے تو وہ بھی گالہ ہفتوں پہ رہے کہ خبر ہوئی اچھا چلو 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 جے دے ہنجھ سیاست سا کڑھو تعلق آئیں جو سیاست سا کوئی تعلق نہ ہے کیڑی خبر تھے اندر چوہی کلاک یا اٹھتالی کلاک یا بہتر کلاک یا ہفتے یا پندھنین میں کے بے مقرری جو بے اعلام تھی ہے دہی پانچہ تجزیہ وزیہ دہڑے ہی ویان ہے پہر اکڑو بیوں مانوں والا کیے سوچے تو جی آپ پہر نہیں سوچے نہیں سب کچھ نہیں مانا ایونچولی یہ بھی اکڑو سرکلہ جے کوہلن دوئی رہا ہوں پاکستان میں ایون بھی پاکستان میں سمجھتے یہ شہباز شریف ظاہری طرح یہاں جہاں مسلم لگ نون جی ہتے ویٹھل لیڈرشپ آئے they are calling the shots ظاہری طرح نواز شریف جو انپوٹ آئے پر ظاہری فون تے لندن ویٹھو آئے ان کے بار بار یہ چہے بود سر تاں ہتے زمینی حقیقتوں بھی ہو ان فلان ہے ڈھمکانا پر اگر واقعی میں پندھنہ سپٹیمبر تاہی اچھی ہونے تو اچھی وہی رہے تو باہر جیل میں نتھو ہونے ہیں کہڑو رائی ونڈ چھا رائی ونڈ اچھی وہی شہباز شریف فیصلہ کرے لکھانے چاہے پر نواز شریف جیے سوچے ہوئے سوچے وہ کیسا کیے گا لہے تو آسزداداری سکیے گا لہے تو مولانا فضل امان سکیے گا لہے تو پر کیڑی گا لہے تو کیسا تلخی تھی حرمانو جو پانجو اسرائیل آ سب شہیوں اسامت بدل جن دیوان یہ چھا گھٹ موجزے موجزے کا گھٹ آئے جو شیخ رشید جڑو مانو اچھا ہے تو زمینی خدا فیصلہ نہیں کریں گے کینے اشاروں کرے بھی شیخ رشید سو اڑکے چھ مہینہ پہنے چاہے شیخ رشید باقی اگوان تھیویں دو ریبیلیس موڈ میں ہلے ہوئیں دو موڈ تھی تنزیو کو نو ایسا بگر جی ہینو وقت پرستل مفادات بھی تا چاہے تمہانا کہتے ہیں کہتے لارجر مفادات تھا کنیکٹیٹ تھی وین اسامت کنہیں کنہیں جو کوئی ذاتی مفاد قومی مفاد کا الگ ہو کنہیں ہو چاہے آج جو تھی وین چھا مہینہ پہنی جی ملکہلیوں پہ ذاتی مفاد ہوا چاہے نا ملکی مفاد ہوا اج جی حلن پہ یہ ملکی مفاد ہے سبحانے جی حل دا وہ ملکی مفاد ہے کنہیں چاہے تو ذاتی مفاد ہیں زیاولت چھای ذاتی مفاد میں بیٹھ ہو رہے ہو مشرف صاحب ذاتی مفاد میں بیٹھ ہو رہے ہو نواز شریف ذاتی مفاد میں بیٹھ ہو رہے ہو آسان ہمتے سب ملکی مفاد میں تھے ٹھیک ہا ٹھیک ہا ہے اگر ایلکہ دا اگر آنے بھیکی اگر میٹھے گاری بھی تینٹریو کر رکیوٹ ہوں اگر اگر تی ٹی پی جو چاہے جو تا ہارٹ کور ٹیٹی بھی جو کمانڈر کا عمر خالد خوراستانی افغانستان میں حالی چکے ہو برحال انتے نتو زیادہ مانو مری ہو لیکن یہ اترا مانو مارے ہیں ہن تے ہی الزام ہو تے ہی ماسٹر مائنڈ ہو جکو آرمی پبلک سکول وار ہو جکو وہو سانے ہو تھے ہو ناسوں بچہ مارے چھلی ہو تہ ٹیٹی رس ہاں گالیا ہے تا پر ہنے جو اگر پانڈ ان گالتے چھرے کرے پانڈ ان گالتے چھرے ہو جکو ٹیٹی پی سا پاکستان جو سیس فائر تھے لو آئیں اسان جا کہنے حیطان عالم دین بھی ویا پے کراچی ماں ویا پے سارے پاکستان ماؤنن کے پرچائن لائے اور من رائن لائے تہ زیارہ ہی مانو جکو ہو جو خوراستانی جکو مری ہو یہ چون تھا تے ودبیت پاکستان سا تھا کرنے جو مخالف ہو چلو ہی تحلی چھرے ہو ہاں سوال یہ آئے تے چھا ٹی 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 پی ہن باکے گھا پو وہ جکو آرزی ہوتھی اللہ ہے سیس فائر سیس فائر وہ کنٹینیو کندی یا نکندی چکارتے ہیں جا ہری طرح دین میں پاکستان دانیں کون مارویا پاکستان درون کونتا ہوتھا ہے ہم ہوتے تھو بہن میں آہے که کلہ ہوندان مائنز ہوندان جی ہاں ای ڈیز جی ہے لگلوں دیت انسائیڈ ہنتا ہے آن تر ایونوں میں بس بس گاری گزری آن دھماکے میں ٹی ٹی پی جی ہے جی کو ڈیلیگیشن ہاں مطلب ڈیلیگیشن دا ہے پر پیس ٹاکس میں جی کو ساں جو انٹرنالی پیشاور کور کمانڈر جیل فیز جی پیڈا نالو جا پیشاور کور کمانڈر تارٹی جی آنے سیلی تیسو گا لیا ہے انسٹیوشنز ہوتا ہے اتے تے ساہرے جکو ہنجی جگہ تے اندو تو ہوب تے کو کیپٹن میجر رینک چھو مانو دے میں ہے ان کے بھی بریف اور ڈی بریف کہے ہوئے اندو آن تے مکھے تے گال سمجھے نتی ہے جے بھائی ہی اگر تہاں چاہو تھا تو ساہی افسر جکو آئے سیویلین ہو جے یا ملیٹری جو جے ساہرے ہنجی اکڑی میاد آئے نا ہے ان کا پو بھو اندو ہنکھے پرفارم کرنو آنا یہ چاہے تے نا آن تمام سٹھو شاندار کم کے آن پہ آئیں پو تے سیویل بیراکیٹس بھی جو ایکسٹینشنز بٹھن دا غلط آنا آن تو چاہتے ہی مکھے سمجھے نتی ہے جے گال یعنی چلو کبیوت کم آئے تے بھی گالا پہ جنہیں ہکڑو سٹرکچر ٹھال آئے تو ہکڑے افسر کے ہیترہ سال ہند پوسٹنگ تے رہنو آن ہیترہ سال پانج ملازمت کرنی ہے انہوں نے کہا پو بیو ہوئی اندو بیاب تا آخر ٹرین تھیلون دا نا تنہیں تا آن چاہتا تو مکھے دنیا میں کون تھے تو پر پاکستان جڑے ملک میں ظاہر ہے آرمی چیف اکڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ ہو جے تھی انہیں تے صدائی جے کوہ ہے جنہیں مکرر جو ٹائم اچھے تھے کچھ نہ کوئی گالیو شروع تھی جنرل کیا نہیں کھا پو تا ہی جو راہیل شریف چھونو تو اٹھے ہو نورتی نورتی باجوا صاحب چھو آم اٹھاؤ تو پوری چھو تا سیکنڈ ایکسٹینشن ہی گال تھی دی جی آئیس پیار تردید کئی ہونے اپریل میں بہیا ہے تو نتھو اٹھے باجوا صاحب پر کھلیو دہلن پیو رہا تا آن چاہتا تو ونس فر آل ہن کے کجر سے لائے بھلا چار یا تے یا چار دفے تینیورز لائے تین سالا جو تینیور ہوندو آرہا ہے پہ چھو سینئر موسٹو جو کاری چھو پرتم کئی ہو گال پہ بعد میں ہی ڈسکریشن وارو چار جنے پوسٹنگ ہوتھی ہو یعنی بارہاں سالا انگا پو پرائم میریسٹر کے رسٹور کرے چھو سواب دیدی اختیار تیس سنے چھو آہے آہے چھو سینئر موسٹ آہے جنرل ان کے ٹھائے چھو آرمی چیف اٹھے چھو سینئر موسٹ آرمی جڑے ادارے میں نہج تے ونی اکڑا آفیسر پوچے تھو تو انہیں اہلیت کیے کھٹا لائے اہلیت کھٹا لائے تھا ہی ستا ہی پوتو کیا پوتو سسٹم کے چیک کرنے جاو لکھ ستے نمبر تے ہو یا چھے نمبر تے ہو پوتو صاحب ان کے پانچوں مانو کرے موشرف صاحب بھی شاید تین یا چوتھے نمبر تے ہو موشرف صاحب بھی شاید شوک چھا پانچوں مانو ہن دو ہی کمزور مانو ہن دو مون نواز شریف کا سوال کئے ہو ٹی وی تے انہوں زمانے میں انٹرویو دبائی میں ہو نمبر نواز شریف صاحب موشرف صاحب تہاں کے غلط فہمی ہوئی تا ہی اردو سپیکنگ آہن جنرل موشرف صاحب تینجے کرے ہی تہاں جو تعلق پنجاب صاحب تینجے کرے کچھ نہ تھی دو میاں صاحب تو مکہ چو نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن ہونے زمانے میں یہ عام گال ہوئی موشرف صاحب سمجھے پہ میاں صاحب سمجھے پہ آہن پنجاب جو لیڈر آیا ایک اردو سپیکنگ آیا جنرل صاحب بھائی اچھرے چیف تھی ہو چیف تھی ہو وہ نہ ہو کہ جو مانو ہوا نہ ان کے بولی اولی سا ان کے راہ میں رکاوٹ تھی تھی اگر تو اسد عمر صاحب ارکلیم کیا تو مکہ بن مانون گرائے کرے بنی گالا میں چھے ہو تو تو جو نہ لو پرائم منسٹر آ رکھے ہویا ماں چھے ہو تو سوالی پر دانت ہوتے بھائی ناس امران خان کا بی پی ٹی آئے ہو جی قرآن عصد عمر چھے تو تو کور سچ ہونا تے گناہ سواب ہونتے لیکن یہ تھی تو آئے نواز لیگ میں بھو مختلف مانون کہ چھے ہو وین دو تو بھائی دہا کے ٹھائے چھے دیوں تھا یہ مانون کہ لائلٹی پھرائن لائے مہدوم امین فہیم کے نم آفر کئی بھو شرف صاحب جی آہ جی آہ غلام صاحب جتوئی کے آفر نتھی چاہا محمد خان جنہ جو مرہوم واردنید غلام صاحب جتوئی مرہوم کے جنہ جو مرہوم کھا پیرید ہونے کے آفر تھی زیو لگ گئی آفرز تھین دیوان پر پوچھے کو مانون سو مخابر نائد آسد اوبر کے تھی نہ تھی لیکن ایڈی آفرز تھین دیوان یہ کو مانون جا کو بھت چلے آسد مرسد اکر نری گال بھی گئی تا نئی اپوائنمنٹ جے کا ہے انچو تا یہ خواہب خیال بھی بیکار آئے گورنمنٹ جو یہ ایک رکھڑ سوچ ہے تاس اپانی مرضی دیکھن تا ان انسٹری میں کچھ سکیو نائے نئی اپوائنمنٹ نئی گورنمنٹ کے ہی کرنے کا پہ مکھے تا یہ آپ گال نتی سمجھے جے چھو نئی گورنگ کے کرنے کا پہ جے آئی اپوائنمنٹ آئی اپوائنمنٹ آئی اپوائنمنٹ آئی اپوائنمنٹ آئی آؤ تو جاہ دو یہ ڈسکریشن ہی ختم کئی ہو بھائی سواب دید ختم کئی ہو جے کو سینئر موز جنرل ہو جائے ہو ان کے آرمی چیف ٹائی جنگال ختم کرے یہ انسٹریشنلائز کرے چھنے پانہ میں ہی فیصل ہو کیا یہ سپریم کورڈ چیف جسٹس کیا دھائی ہو وہ تو سینئر موز تھے دھائی ہو سینئر موز تھے تو گال ختم گئی ہو یہ ہمیشہ لائے مخمسو ختم گئی ہو گھٹ بگھٹ بارہ سال تک گئی ہو چار ٹینئیورز آئی پارلیمنٹ جو مدو بٹے سال کرے چھنے اٹھائی سال نہ تھا گئی ہو جی ہے ٹھیک آج دو ناظرین جے پروگرام جو پورو تھے اندر پروگرام میں دوار میں آئی